السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احبا اليه من والده وولده والناس اجمعین او کما قال علیہ السلام ہم اور آپ مسلمان ہیں اور ہم اپنے اللہ سے اور سارے جہان ساری دنیا کے لئے اللہ نے جس ذات کو رحمت بنا کر بھیجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے فیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی سے کتنی محبت تھی دنیا والوں کو اپنے سامنے دنیا والوں کے سامنے اس کو پیش کیا دکھلایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو مشہور نبی کا چھوٹا چھوٹا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہودیوں کے اصلا نبی ہے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ وہ دشمن ہیں دشمن کے ایریا میں جانا ہے اور تھوڑا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے مقابلہ کرنا پڑے چلو تو ان کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا اِذْحَبْ اَنْتَ وَرَبْقُ قرآن نے بیان کیا کہ اے موسیٰ آپ جاؤ اور آپ کا خدا جائے ہم آپ کے ساتھ جانے والے نہیں ہیں یہ یہودیوں کی محبت کی ایک مثال یعنی اپنے نبی کے ساتھ بالکل محبت نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق ان کو سولی پر لٹکایا گیا ایک کمرے میں بند تھے وہ اور ان کے دشمن نے ان کے کمرے میں گھس کر جیسے وہ کہتے ہیں کہ ان کو سولی پر لٹکایا کروس جب عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن نے ان پر حملہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے ان کی قوم کا کوئی ایک برد نہیں آیا لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کو کتنی محبت تھی یہ اگر ہم اور آپ اندازہ لگانا چاہیں حدیث کی کتابوں میں غیر سارے ایسے واقعات ہیں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا ایک صحابی تھے حضرت سعید عبن الربی رضی اللہ تعالی عنہ دشمن نے بارے تیر ان کو مارا تھا بدن پر بارے جگہ پر تیر لگی تھی ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے انتظار کر رہے تھے کہ کوئی جان پہچان کا آ جائے تو میں اپنا ایک میسیج اپنی قوم تک پہنچا سکتا حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے بلایا اور انہوں نے کہا کہ جب تم یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹ کر جاؤ میرا سلام کہنا میری حالت بتلانا اور اس کے بعد جب میرے خاندان اور قبیلے کے پاس جاؤ تو ان سے جا کر کہنا کہ اگر دشمنوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا اور میری قوم کا ایک آدمی بھی زندہ رہ گیا تو قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب نہیں دے سکے گا کہ خود زندہ اور نبی کو دشمن نے قتل کر دیا یہ صحابہ کی محبت تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے بعد ایک واقعہ پیش آیا حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے دشمن نے ان کو پکڑ کر اور ان کو مارنے کا قتل کرنے کا پورا پلان بنا لیا تھا یا تو آگ میں ڈالنے کا پلان بنا لیا تھا ایک شخص نے پوچھا کہ اے زید کیا تم اس بات کو پسند کروگے کہ تمہاری جگہ پر نعوذ باللہ تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے اور تم آرام سے گھر میں بیٹھے رہو مسلمانوں کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ارے یہ تم کیا کہتے ہو میرے نبی کو قتل کیا جائے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں یہ تو بہت دور کی بات ہے میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں یہ برداشت نہیں ہو سکتا غزوہ احد کے موقع پر ایک عورت دوڑتے ہوئے آ رہی ہے بھاگتے ہوئے آ رہی ہے پوچھا کسی نے کہا کہ تمہارے لڑکے کو دشمن نے مار دیا ارے چھوڑو لڑکے کو مارا مارا نبی کا کیا حال ہے پھر کوئی کہتا ہے کہ تمہارے باپ کو قتل کر دیا گیا دعا پڑتی ہے پوچھتی ہے کہ نبی کا کیا حال ہے کہا جاتا ہے کہ تمہارے شوہر کو قتل کر دیا گیا کہا ہم ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہم تو اپنے نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جب تک میں اپنی آنکھ سے اپنے نبی کو نہیں دیکھ لوں گی تب تک میرا سینہ ٹنڈا نہیں ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے آپ کے رہتے ہوئے جتنی بھی آفت مسئیبت پریشانی آئے اس کی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے ماں باپ اس کی اولاد سے زیادہ محبت نبی کی نہ ہو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں اپنی اولاد سے زیادہ اور کسی سے محبت ہو اولاد سے آدمی اپنے لڑکے لڑکی سے جتنی محبت کرتا ہے دنیا میں اور کسی سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا لڑکا تمہارے گھر میں اگر تمہارے سامنے نبی کو گالی دے نعوذ باللہ تمہارے سامنے تمہارا لڑکا نبی کو گالی دے تو تم اپنے لڑکے کے ساتھ کیا کرو گے وہ بھی مسلمان تھا اس نے کہا کہ اگر میرا لڑکا میرے سامنے میرے نبی کو گالی دے گا تو میں اپنے لڑکے کو وہیں پر قتل کر دوں گا کہا یہی تو علامت ہے اس بات کی کہ تمہارے دل میں تمہارے لڑکے سے زیادہ تمہارے نبی کی محبت ہے اس کو ظاہر نہیں کیا جا سکتا ہر مسلمان کے دل میں نبی کی محبت ہے مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے اپنا مال قربان کر سکتا ہے لیکن نبی کی شان میں گستاقی کو یقیناً برداست نہیں کر سکتا ابھی رانچی میں واقعہ ہوا ایک عورت کے بچے کو جو بھی جس نے قتل کیا قتل کر دیا مار دیا گولی سے مار دیا گیا اس عورت کا ویڈیو وائرل ہوا سب نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا وہ عورت ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میرے لڑکے نے نبی کی شان میں نبی کی گستاقی کرنے والے کو ایک طرح سے برا بھلا کہنے میں میرے بچے نے نبی کے نام پر اپنی جان کو گوایا ہے مجھے اپنے بچے پر فخر ہے اور وہ جنت میں جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ جذبات میں آ کر کہتی ہے کہ اسلام زندہ تا زندہ ہے زندہ رہے گا میرے بھائیوں میں ان باتوں کو بتلا کر آپ کے جذبات کو نوزباللہ جرم کرنا نہیں چاہتا ہوں قطع نہیں بلکہ میں آپ کو یہ ایک میسج دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم کو اور آپ کو کیا کرنا ہے وہ بتلانا چاہتا ہوں مسلمان تو نام ہی ہے اس کا جس کے دل میں اپنی جان سے زیادہ اپنے نبی کی محبت ہو الحمدللہ دنیا کا مسلمان چاہے وہ پاپی ہو سکتا ہے شرابی کبابی جواری ہو سکتا ہے بڑا سے بڑا گناہگار ہو سکتا ہے لیکن نبی کی شان میں گستافی کو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا نہیں کرے گا نواب کے زمانے کا ایک شاعر تھا اختر شیرانی شورش کاشمیری اردو کے ایک بڑے عدیب تھے انہوں نے واقعہ لکھا کہ اختر شیرانی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور دو بوتل وہ چڑھا چکا تھا اتنا زیادہ نشے میں تھا ان سے کسی نے پوچھا کہ فلاں شاعر کے بارے میں کیا کہتے ہو فلاں کے بارے میں کیا کہتے ہو سب کے بارے میں وہ سمال اچنا بلکل سب کو برا بھلا کر رہے تھے ایک نوجوان کو موقع ملا اور انہوں نے غلط نیت سے اختر شیرانی جو کہ نشے میں تھا ڈرنگ کیا ہوا تھا ان سے پوچھتا ہے کہ اختر صاحب آپ محمد کے بارے میں نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کرتے ہو میرے بھائیوں اختر شیرانی شاعر تھا شراب پی رکھا تھا دو دو بوتل وہ پی رکھا تھا نشے میں دن تھا دنیا کیا ہے کون کیا ہے اس کی کوئی فکر نہیں تھی لیکن اس حالت میں جب اس نوجوان نے نبی کا نام لیا تو اختر شیرانی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بوتل کو انہوں نے پیا تھا اسی بوتل کو اٹھا کر اور اس کے سر پہ مارا کسی نے لکھا ہے کہ اپنا جوتا کھول کر اس نوجوان کو مارا کہ کم بخت تم کو یہ حمد کیسے ہوئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تم ناپاک مجلس میں ناپاک زبان سے لے رہے ہو میری ناپاک زبان سے تم نبی کی شان میں گستاطی کرانا چاہتے ہو تم کو یہ حمد کیسے ہوئی بعد میں پوری رات تک وہ روتے رہے پوری رات تک روتے رہے کتابوں میں بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ یہ پاسپورٹ وغیرہ تیار کر کے اور وہ عمرہ میں گئے عمرہ میں جانے کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچ کر خوب رویا خوب رویا اور کہا اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میں شراب پیتا اور نہ آپ کے شان میں میرے سامنے کوئی گستاخی کرتا میں نے چونکہ شراب پی رکھی تھی میں نشے کی حالت میں تھا اس لئے اس کمبخت نوجوان نے آپ کی شان میں گستاخی کی اور میری زبان سے بھی کچھ غلط کلمہ وہ کہلوانا چاہ رہا تھا اے میرے آقا آپ مجھ کو معاف کیجئے اور میرے لئے اللہ سے سفارش کیجئے آئندہ میں اس طرح کا گناہ نہیں کروں گا میرے نوجوانوں یہ ایک شرابی شائر کوئی اللہ کے ولی کا میں نے مثال اور اس کی بات نہیں بتلائی ایک شرابی شائر ان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ نبی سے کتنی محبت ہے صحیح معنی میں اب ہم اور آپ بتائیں جو اصل بات ہم کو کہنی ہے ہمارے ملک میں کیا ہوا نہیں ہوا وہ آپ جانتے ہیں بڑیاں سے جانتے ہیں لوٹانے کی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ دن ہم کو اور آپ کو جو دیکھنا پڑ رہا ہے کسی مسجد میں جوانوں نے جلوس نکال دیا اور کیا کر دیا الحمدللہ ہمارا آسام ان چیزوں سے پاک ہے جوانوں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھو جلوس نکالنے سے نبی کی محبت کا اظہار ہو جائے اور گستاخی کرنے والے کو سزا مل جائے ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہم اور آپ یہ سوچیں ہم اور آپ یہ چھنتہ کریں کہ آج نبی کی شان میں گستاخی ہوئی یقیناً اس کا کارن صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اور آپ گناہگار ہیں ہم گناہ کرتے ہیں ہمارے گناہ ہمیں بتا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے سچی بات یہ ہے کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے معصیت نافرمانی اور پاپ کی وجہ سے ہم نے گناہ اتنا کیا کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اے اللہ نبی کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں لوگ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے ہم دو رکعت صلات و توبہ پڑھیں رات میں تحجد کی نماز پڑھیں اور اپنی شکایت اللہ سے کریں اے اللہ یمن کا بادشاہ خانے کعبہ کو گرانے کے لئے آیا تھا مکہ کے لوگ کمزور تھے انہوں نے کہہ دیا کہ اے اللہ ہم خانے کعبہ کی حفاظت نہیں کرتے آپ کا گھر ہے اے اللہ آپ اس کی حفاظت کر دیجئے اللہ تعالیٰ نے عبابیل پرندے کو بھیج کر اور اپنے گھر کی حفاظت کی آج اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے ماہ آئیشہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے نوجوانوں رات کو تحجد پڑھو صلات و توبہ پڑھو اور اللہ سے رو رو کر کہو اے اللہ ہم اس ملک میں منوریٹی کے اندر ہے ہم کمزور ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اے اللہ دشمنوں سے ہم بدلہ نہیں لے سکتے اے اللہ آپ زندہ تھے زندہ ہے زندہ رہیں گے آپ دشمنوں سے بدلہ لے لیجئے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ان پر قہر آ جائے یا اللہ ان کو ہدایت دے دے ایک بات دوسری بات عام طور پر پورے ملک میں جہاں جہاں جلوس نکالا گیا آپ تھوڑا اس پر ریسرچ کیجئے وقت ہو رہا ہے دو منٹ میں بات ختم ریسرچ کیجئے آپ کو پتا چلے گا کہ پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں چاہے کھانپور میں ہے اور راجستان میں ہو سہارنپور میں ہو راتی میں ہو پہلے سے کوئی پلاننگ نہیں جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے اچانک کوئی ایک آدمی نارے تکبیر ہمارا اور آپ کا خون تو گرم ہے یہ اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ اور بس جلوس نکل گیا نہ ہم نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا نہ ہم نے پرشاسن سے اس کے لیے پرمیٹ پرمیشن لیا نہ ہم نے اس کے لیے کوئی پلان بنایا اچانک جلوس نکل جاتا ہے ہزار دو ہزار کا مجمع مسجد سے جلوس نکلتا ہے جس مسجد کے سامنے ایک چھوٹا سا ڈھیلا کبھی نہیں اچانک دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عید اور پتھر کہاں سے آ گیا ہے کس نے وہ لا کر رکھا کس نے نارے تکبیر کا نارا لگایا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی دشمن جمعے کی نماز میں آ گیا تھا اور اس نے مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے مسلمانوں کو اپنے ہاتھ میں ڈھیلا لینے پر مجبور کرنے کے لیے کہ مسلمان پتھر لے گا ڈھیلا چلائے گا اور اس کے بعد اس کے اوپر گولی چلائی جائے گی کہیں ایسا تو نہیں چنانچہ آپ لوگوں نے شاید دیکھا ہوگا میرے پاس کئی لوگوں نے بھیجا راجستان کا ایک واقعہ جمعے کی نماز میں ایک انجان شک سے پہنچتا ہے لوگوں کو شک ہوا پوچھا تم کون ہو مجھ سے بھی لمبی داری ہے کردہ پاجامہ ہے عربی رومال ہے بہترین ٹوپی ہے کوئی پہچانتہ نہیں جب ان سے تحقیق کی گئی معلوم کیا گیا معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ مسلمان نہیں کوئی ہندو بھائی ہے اب اس طرح کا لوگ ہمارے اور آپ کے بیچ میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آ کر اور ایک مرتبہ نعرے تکبیر لگا دے اور ہمارا اور آپ کا خون گرم ہے ہم بھی نعرے تکبیر نعوذ باللہ نعوذ باللہ لگا دیں تو بتائیے صورتحال بگڑے گی نہیں ہے اس کا علاج نعرے رسالت یا رسول اللہ نہیں ہے اس کا علاج سڑکوں پر جلوس نکالنا نہیں ہے بلکہ اس کا علاج حکمت سے کام لیجئے کوٹ کچھری کھلا ہوا ہے عدالت کھلی ہوئی ہے وہاں جائیے اپائی آر کیجئے اپنے لوگوں سے ملیے میمورینڈم پیش کیجئے ڈی سی کے پاس ایس پی کے پاس راجی پال کے پاس جہاں پیش کرنا ہے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں اپنے گناہوں کی توبہ صلاة تو توبہ پڑھ کر ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے سامنے شکایت پیش کر سکتے ہیں وہاں تو ایف آئی آر درجہ کرا سکتے ہیں اللہ سے کہیں اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں ہمارے پاس ان لوگوں سے لڑنے کی ہمارے پاس ان لوگوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے اے اللہ آپ ان سے بدلہ لے لیجئے اس لئے میرے نوجوانوں اپنے جذبات پر کنٹرول رکھئے اور توجہ دیئے اس بات کی طرف جس بات جس بات کی طرف آج سے تقریباً پچاس ساٹھ سال پہلے انیس سو ساٹھ کے دہائی میں امریکہ میں جو ایشین مسلمان تھے ٹو پرسینٹ ایشین جو لوگ تھے ٹو پرسینٹ بھی نہیں تھے لیکن وہاں کی بڑی بڑی پوشٹ پر ان کو نوکریہ ملی کیسے؟ انہوں نے جلوس نکالنے پر توجہ نہیں دی بلکہ انہوں نے ایڈوکیشن پر توجہ دی شکچہ پر توجہ دی میرے نوجوان ساتھیوں اور گارڈین حضرات آپ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف لگائیے آپ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھانے پر توجہ دلائیے اگر اللہ نے پیسہ نہیں دیا ہے کھانے پر کنٹرول کر لیجئے تین وقت کی جگہ پر دو وقت تکھانا کھائیے لیکن اپنے بچوں کو پڑھائیے آگے پڑھائیے انشاءاللہ سارے سمسیہ کا حل ہوگا اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے جو حضرات حج کے لیے گئے ہیں اللہ تعالی ان کا جانا آسان فرمائے آنا بھی آسان فرمائے اللہ رب العزت تمام حاجیوں کو حج مبرور نصیب کرے اور ان سب کی نیک دعاوں میں اللہ تعالی ہم سب کو بھی حصہ نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ہم کو اور آپ کو ایک ایک مسلمان کو اللہ تعالی حرمائن کی مقبول زیارت سے مالہ مال فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين